لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمن میں اب ہم ستائیس ہجری کے مشہور واقعات دیکھیں گے ات سال کا مشہور ترین واقعہ افریقیہ کی فتح ہے جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ کے ہاتھوں انجام پایا سیف کی روایت ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو اس وقت مصر کے حاکم عمر ابن آس تھے اور اس کے خاضی جو ہے وہ خارجاتے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اپنی خلافت کے دو سال تک ان دونوں کو برقرار رکھا اس کے بعد انہوں نے عمر ابن آس کو معذول کر دیا اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ کو مصر کا حاکم بنا دیا سیفی سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عمر ابن آس کو ان کے عوضے پر برقرار رکھا وہ کسی حاکم کو شکایت یہ استعفاء کے بغیر الگ نہیں کرتے تھے عبداللہ بن سعد مصری فوج سے تعلق رکھتے تھے اس لئے انہوں نے عبداللہ بن سعد کو اپنی فوج کا سردار بانا اور فوج دے کر انہیں افریقیہ بھیج دیا ان کے ساتھ عبداللہ بن نافع مہدی اور عبداللہ بن نافع بن حسین فہری ان کو بھی روانہ کیا انہوں نے عبداللہ بن سعد سے کہا کہ اگر خدا بزرگ و برتر نے تمہارے ہاتھوں سے افریقیہ کو فتح کرا دیا تو تمہیں خاص نام کے طور پر مال غنیمت کے خمس کا خمس یعنی پانچ ماہ حصہ ملے گا پانچ میں کا پانچ ماہ حصہ انہوں نے دونوں عبداللہ بن نافع کے نام کے سرداروں کو بھی سپے سالار بنایا اور انہیں اندلس کی طرف کوچھ کرنے کا حکم دیا مگر یہ بھی ہدایت کی کہ وہ عجل یعنی دشمنوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا عجل وہ عجل کا بالکل کامل طور پر مقابلہ کریں اس کے بعد عبداللہ بن سعد اپنی عملداری میں رہ جائیں گے اور وہ دونوں اپنی عملداری اندلس کی طرف چلے جائیں گے چنانچہ وہ سب روانہ ہو گئے مصری علاقہ تیہ کرنے کے بعد وہ افریقیہ کی سرزمین میں گھج گئے یہاں تک کہ وہ عجل کے پاس پہنچ گئے یعنی عجل یعنی وہ جو سردار ہے دشمنوں کا کیونکہ لفظ عجل جو ہے وہ ہردو زبان میں موت کے فرشتے کو بھی کہتے ہیں تو اس لیے میں اس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ عجل جو ہے وہ دشمنوں کے سردار کا نام ہے اچھا پھر اس سے جنگ شروع ہو گئی عبداللہ بن سعد نے عجل کو قتل کر دیا اور افریقیہ کے میدانوں اور پہاڑوں سب علاقوں کو فتح کر دیا پھر اہل افریقیہ مسلمان ہو گئے اور مطی اور فرمابردار ہو گئے حضرت عبداللہ بن سعد نے اہل فوج پر مال غنیمت تقسیم کیا انہوں نے خمس کا پانچوہ حصہ حضب ہدایت خود لیا اور باقی چار حصے ابن وثیمہ نصری کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس بھیج لیا کیونکہ جب بھی فتوحات ہوتی تھی نا تو اس کا پانچوہ حصہ نکالا جاتا تھا وہ خلیفہ کا ہوتا تھا تو حضرت عثمان نے کہا کہ بھئی جب تم پانچوہ حصہ نکال چکو مال غنیمت کا ون ففت نکال لو تو اس ون ففت کا بھی ون ففت تمہارا ہے اور باقی جو فور ففت ہے وہ ہمیں بھیج دینا تو چار بٹا پانچ ہمیں بھیج دینا پہلے تو تمام مال غنیمت کا ایک بٹا پانچ نکالو اس ایک بٹا پانچ کو پانچ حصوں میں تقسیم کرو ان میں سے ایک حصہ تم رکھ لو اور چار ہمیں بھیجوا دو اچھا تو باقی بارال تو یہ جو ہے وہ خمس کا خمس ہو گیا جو ان کو ملا اور پھر انہوں نے ابن وسیمہ نصری کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی جو چار حصے تھے خمس کے وہ بھیجوا دیا اچھا انہوں نے جو ہے قیروان کے محل وقوع پر ایک بہت بڑا خیمہ نصب کرایا تھا انہوں نے ایک وفت بھی بھیجا جس نے وہاں جا کر عبداللہ بن سعید کے شکایت کی کہ انہوں نے خاص مال لے لیا حضرت عثمان نے فرمایا میں نے خود انہیں یہ مال انعام کے طور پر دیا تھا اور اس بات کا حکم دیا تھا اب تمہیں اختیار ہے کہ اگر تم اس کی خوشی سے اجازت دوگے تو وہ انعام میں قرار رہے گا اور اگر تم اس بات پر ناخوش ہو تو اسے لوٹا لیا جائے گا ان لوگوں نے کہا ہم اس بات سے ناخوش ہیں آپ نے فرمایا پھر وہ لوٹا لیا جائے گا اس کے بعد آپ نے عبداللہ بن سعید کو یہ انعام لوٹانے اور ان سے اچھا سلوک کرنے کی ہدایت لکھی مگر وہ کہنے لگے اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے حاکم رہیں اس لیے آپ انہیں معذول کر دیں چنانچہ آپ نے لکھا تم افریقیہ کے علاقے پر ایسا جانشین مقرر کرو جس سے تم بھی مطمئن ہو اور یہ لوگ بھی خوش ہوں اور وہ پانچوہ حصہ جو میں نے تمہیں انعام کے طور پر دیا تھا اس کو انہی لوگوں میں تقسیم کر دو کیونکہ یہ لوگ اس انعام سے جو تم نے اپنے لیے نکالا ہے ناخوش ہیں عبداللہ بن سعد تعمیل کرنے کے بعد مصر لوٹ آئے اس وقت افریقیہ کا تمام علاقہ جو ہے وہ فتح ہو چکا تھا اور اجل بھی مارا گیا تھا اہل افریقیہ خلیفہ حشام بن عبد الملک کے زمانے تک سب علاقوں سے زیادہ متی و فرمابردار قوم رہے یہ لوگ نہائیت امن اور امان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے یہاں تک کہ اہل ایراک وہاں آئے جب اہل ایراک کے مبلغین اور پروپرگنڈا کرنے والے لوگ وہاں پہنچے اور وہاں پہ دھاندلیاں کرنے لگے تو پھر یہ لوگ نافرمان بن گئے اب اور آج تک جو ہے آپ دیکھیں ان علاقوں میں نااتفاقی بھی ہے اور وہاں انتشار بھی ہے بہرحال ان کی نااتفاقی اور انتشار کا سبب یہ ہوا کہ یہاں کے جو حکام تھے وہ خود غرضیوں میں فز گئے مگر اس پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم خلفاء کی ان احکام کی بدعامالیوں کی وجہ سے مخالفت نہیں کریں گے اور نہ ہم ان کی بدعامالیوں کا ذمہ دار کھرائیں گے ان لوگوں نے کہا یہ حکام ان خلفاء کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں وہ بولے ہم اس کی اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے جب تک خود نہ معلوم کر لیں لہٰذا میں صلیت افراد کو لے کر حشام بن عبد الملک کے پاس مہچا انہوں نے باریابی کی اجازت مانگی مگر یہ بات دشوار تر ہو گئی پھر وہ عبرش کے پاس آئے اور کہا کہ تم امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہمارا حاکم ہمارے اور اپنے لشکر دونوں کو ساتھ لے کر جنگ کرتا ہے جب مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو وہ ان میں تقسیم کر دیتا ہے اور ہمیں کچھ نہیں دیتا اور یہ کہتا ہے کہ وہ اس مال غنیمت کے زیادہ حقدار ہیں تو اب یہ معاملات جب کب بگڑے جب حشام بن عبد الملک کا زمانہ آیا حشام بن عبد الملک کا زمانہ کب آیا اب دیکھیں نا حضرت امیر معاویہ بیٹھے حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید بیٹھا یزید کے بعد چند دنوں کے لیے ان کا بیٹا معاویہ بیٹھا تو یزید کا جب بیٹا معاویہ بیٹھا پھر اس نے تو چھوڑ دیا کہ اس نے کہا بھی میرا باب ملعون بدبخت یزید اس نے تو کون سا انصاف کے ساتھ حکومت کی ایسی نا انصاف والی حکومت جس کے اندر اہلِ بیعت کا خون ہو میں تو نہیں بیٹھتا اسے تخت پر اس کے بعد پھر مروان بن حکم تخت پر بیٹھا مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک ببن مروان بیٹھا پھر عبد الملک ابن مروان کے بعد اس کے بیٹے بیٹھے تو اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا حشام بن عبد الملک تو حشام بن عبد الملک کا جب زمانہ آیا تو اس وقت اتنی بد آمالیاں پھیل گئی تھی اتنی کرپشن ہو گئی تھی کہ افریقیہ کے علاقے اس وقت جو ہے وہ نافرمان ہوئے کیونکہ جو اہلِ عراق ہے اور یہ تمام عموبی دور حکومت آیا تو کرپشن بادروج پر پہنچ گئی تھی تو یہ جنگوں میں حصہ لیتے حکومت ایکسپینشن ہو رہی تھی جنگوں میں حصہ لیتے لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی تو مالِ غنیمت میں سے ان مقامی لوگوں کو کچھ نہیں ملتا ان کے ساتھ جو ہے یہ ڈسکرمنیشن ہوتی تاثب کیا جاتا ہے ان کے ساتھ تو اس تاثب کی وجہ سے پھر یہ عبد الملک ابن مروان کا جو بیٹا تھا حشام بن عبد الملک اس کے پاس گئے اس وقت وہ خلیفہ تھا تو جب اس نے بھی ان کو جو ہے نا وہ بلکل اگنور کر دیا تو پھر یہ آپس انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے یہ تو ہمارے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے تو بہرحال اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھئی پہلے تو انہوں نے میسر آ کے پاس گئے اس کو کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ تم اجازت مانگو تو بہرحال پھر وہ عبرش کے پاس آیا اور یہ کہا کہ تم امیر المومینین کو پہاکام پہنچا دو کہ ہمارا حاکم جو ہے جس کو تم نے ہمارے اوپر حاکم بنایا جو ہمارا گورنر ہے وہ اپنے لشکروں کو لے کر جنگ میں نکلتا ہے جب مال غنیمت حاصل ہو جاتا ہے تو یہ سب خود آپ اس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں دیتے ہیں اس موقع پر ہم اپنے آپ کو تسلی دے کر یہ کہتے ہیں کہ اس طرح جذبہ جہاد مخلص نہ رہے گا اس لیے شاید ہمیں نہیں دے رہا ہم اللہ کے لیے لڑنا ہے نہ کہ مال غنیمت کے لیے کیونکہ ہم جو کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں ہمیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے اس سے بہتر عطا فرمائیں گے وہ ہمیں بخش دیں گے بہرحال جب ہم کسی شہر کا محاصرہ کرتے ہیں تو جو آپ کا حاکم ہے وہ کہتا ہے کہ آگے بڑھو مگر اپنی فوج کو پیچھے رکھتا ہے آگے ہمیں رکھتا ہے کہ ہم کٹیں ہم مرے اور ہم قربانیہ دیں اور پھر مال غنیمت بھی ہمیں آگے نہ ملے اور ہمیں کہتا ہے آگے بڑھو آگے بڑھو جہاد کا ثواب زیادہ ہوگا اس طرح اپنے لوگوں کو تو بچا لیتا ہے اور ہم سے کام لیتا ہے اچھا پھر انہوں نے یہ کہا کہ صرف اسی پر اکتفاہ نہیں کیا انہوں نے کہا بلکہ ہمارے مویشیوں کو زبا کر کے اس کی خال اتارتے ہیں اور امیر المومنین کے لیے سفید پوستین حاصل کرنے کے لیے وہ ایک ہزار بکریوں کو زبا کر ڈالتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں امیر المومنین کے لیے یہ چیز بھی معمولی ہے ہم یہ سب باتیں برداشت کرتے رہے اور ہم نے ان کی کوئی مضاہمت نہیں کی مگر انہوں نے ہم پر یہ ظلم کرنا شروع کیا کہ وہ ہماری ہر خوبصورت لڑکی کو لے جانے لگے اس پر ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں ہم نے کتاب سنت میں اس کا کوئی جواز نہیں دیکھا کہ تم اٹھا کے ہماری لڑکیوں کو لے جاتے ہو اب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا تمام باتیں امیر المومنین کی رائے اور حکم سے ہو رہی ہیں یا یہ خود بدہ ہماری آنکھ رہے ہیں اس نے کہا ہم یہ تلع پہنچائیں گے مگر جب بہت عرصہ گزر گیا اور پھر خلیفہ کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا اور کوئی کام نہیں ہوا اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب خرچ ہو گیا افریقیہ کے لوگوں کے پاس سے تو انہوں نے اپنے نام پرچوں میں لکھ کر وزراء کو دیا اور کہا کہ یہ ہمارا نام و نصب ہے اگر امیر المومنین تم سے ہمارے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دینا یہ کہہ کر انہوں نے افریقیہ کا رخ کیا اچھا وہاں پہنچ کر انہوں نے حشام کے جو حاکم تھا نا حشام بن عبد الملک کا اس کی خلاف بقاوت کر دی اور اسے پھر قتل کر دیا اس کے بعد وہ تمام افریقیہ پر قابض ہو گئے حشام کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا چنانچہ اسے ان کے ناموں کے پرچے دے دیئے گئے تو یہ وہی افراد تھے جن کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے وہاں شورش بربا کی تھی اچھا سیف کی نوایت ہے کہ حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراً عبداللہ بن نافع بن حسین اور عبداللہ بن نافع بن عبدالقائس کو افریقیہ سے اندر اس کی طرف جانے کا حکم دیا جیسا کہ آپ کو پتا چکا ہوں تو میں ذرا آگے بھی گیا ہوں تاکہ آپ کو ذرا فیوچر بھی پتا چل جائے اس علاقے میں آنے والے دنوں میں پھر کیا ہوا اور مختلف حکومتوں میں کیا ہوا اور عموی دور حکومت میں کرپشن جب اتنی بڑھ گئی تھی تو کیا ہوا تھا اور وہ کتنا ان لوگوں پر ظلم ہوا اور کتنا اس رعایہ کو یہ مسیوس کرتے تھے تو بہرحال اب واپس سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف آتے ہیں کہ سیف کی روایت کے مطابق جو حضرت عثمان نے عبداللہ بن نافع بن حسین اور عبداللہ بن نافع بن عبدالقیس تو یہ دو عبداللہ بن نافع ہیں جن کا ذکر میں نے بھی تھوڑی تیر پہلے بھی کیا ان دونوں کو کہا کہ بھئی افریقیہ جب فتح ہو جائے تو پھر تم آگے اندلوس کی طرف نگل جانا اچھا وہ وہاں بحری راستے سے پہنچے حضرت عثمان نے ان لوگوں کے نام جو اندلوس کی فوج میں شامل تھے یہ خط بھی دیا کہ قسطنطنیہ اندلوس ہی کی جانب سے فتح ہوگا اس لئے اگر تم نے اندلوس کو فتح کر لیا تو تم ان لوگوں میں شریک سمجھے جاؤ گے جو ثواب حاصل کرنے کے لئے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے والسلام اچھا یہ خط جو ہے وہ امام تبری نے تاریخ تبری کی جلد نمبر تین میں نقل کیا ہے اچھا ساتھ ہی وہ قابل احبار کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو سمندر کو عبور کر کے اندلوس فتح کریں گے وہ اپنے نور کی وجہ سے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے یہ قابل احبار کا قول ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ قابل احبار کا قول ہے اور قابل احبار کون ہے یہ یہودی علماء میں سے تھے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان ہوئے تو یہ تابعین میں سے ہیں انہوں نے صحابہ کی صحبت پائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں یہ زندہ تو تھے لیکن یہ صحابیت کے درجے پر نہیں ہوئے اچھا اسی طرح سیف ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ اندلوس کی یہ فوج روانہ ہوئی ان کے ساتھ بربر کی قوم بھی تھی یہ جو آپ کا مراکش وغیرہ کے علاقے ہیں جن کو اسلامی حکومت مغرب کا نام لیا جس طرح کہ میں آپ کو پہلے پچھلے دروس میں بتا چکا ہوں ان علاقوں کو اگر آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو مغرب کا نام آپ کو ملتا ہے یہ علاقے تھے مراکش مراکش اس کو آپ کہہ دینا یہ اور اس کے آس پاس کے کئی ممالک یہ بہت بڑا علاقہ تھا تو اس کا کوئی نام نہیں تھا اس زمانے میں تو مسلمانوں نے اس کو سب سے پہلے مغرب کا نام دیا اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ پرانے علماء کرام کو دیکھیں تو ان کے آخری لاسنیم ہوتا تھا جیسا امام بخاری بخارہ سے تھے تو وہ بخاری لکھتے تھے اسی طرح لوگ پشیری لکھتے تھے تو وہ المغربی لکھتے تھے تو المغربی سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ان علاقوں المغرب کے رہنے والے تھے تو تاکہ آپ کو اس بارے میں بھی ذرا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ مغرب کے مراد وہ مغربی ممالک ویسٹ نہیں ہے بلکہ یہ علاقے ہیں جن کو اسلامی حکومت میں المغرب کہا جاتا تھا تو بہرحال شیف کی روایت یہ تھی کہ اندلس کی فوج روانہ ہوئی ان کے ساتھ بر بر بھی تھے اور وہ بہر و بر دونوں جانب سے اندلس پہنچیں اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح اور نصرت عطا فرمائی اور افریقیہ کی طرح مسلمانوں کی سلطنت اور وسی ہو گئی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عبداللہ بن سعد بن ابی صرح کو معذول کیا تو عبداللہ بن نافع بن عبدالقیس کو اس کی عملداری پر مقرر کیا وہ اس سے پہلے وہیں تھے اور عبداللہ بن سعد جو ہے وہ واپس آ گئے اندلس کا علاقہ بھی افریقیہ کی طرح بہت ہی مطی و فرما بردار رہا یہاں تک کہ حشام بن عبدالملک کے عہد میں بربر نے انہیں اپنی زمین سے روک دیا اور جو لوگ اندلس میں تھے وہ اسی حالت میں برقرار رہے ہیں واقتی کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر بن عاز کو مصر کی حکومت سے الگ کر دیا تو عمر بن عاز بہت ناراض ہوئے اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کینا رکھنے لگے اس لئے انہوں نے عبداللہ بن سعد کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ افریقیہ کی جہاد کی طرف روانہ ہو جائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسلمانوں کو افریقیہ جہاد کی دعوت دی تو قریش انصار اور مہاجرین میں سے دس ہزار افراد اس میں شامل ہونے کے لئے تیار ہو گئے جس کی طرف میں نے اپنے پچھلے درس میں بھی اشارہ کیا تھا اچھا واقتی با روایت ابن قعب یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے عبداللہ بن سعد کو افریقیہ بھیجا تو افریقیہ کے لارڈ پادری جو تھا نا بطریق جس کو کہتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا پادری تھا وہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جرجیر جرجیر جو ہے اس نے پچیس لاکھ بیس ہزار دینار کی رقم ادا کرنے پر مسالحت کر لی روم کے بادشاہ نے بھی ان کے پاس قاسد پھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ ان سے تین سو قنتار وصول کرے جس طرح عبداللہ بن سعد نے ان سے خراج کے طور پر رقم وصول کی تھی چنانچہ اس نے افریقیہ کے تمام روح اصا کو جمع کر کے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے سونے کے تین سو قنتار وصول کروں جس طرح عبداللہ بن سعد نے تم سے وصول کیے ہیں تو وہ بولے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی مال اب باقی نہیں رہا جو ہم بادشاہوں کو دے جو کچھ ہمارے پاس تھا اس کے ذریعے ہم نے اپنی جانوں کو بچایا ہے بارال بادشاہ ہمارا آقا ہے اسے ہم سے وہ خراج لینا چاہیے جو ہم اسے سالانہ ادا کرنے ہیں جب اس نے حالت دیکھی تو اس نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع دی انہوں نے آ کر خید قانے کو توڑ دیا اور وہ نکل آئے عبداللہ بن سعد نے ان سے تین سو قنتار اور وہ بھی ذر خالص پر مسالحت کی یعنی کہ آپ اس کو نقط دیں گے ایسا نہیں کہ کسی کموڈٹی کی صورت میں دیں گے آپ کو پیسے کی صورت میں سونے کی صورت میں اب زمانے میں پیسے کیا ہوتے تھے سونے جاندی ہوتی تھی تو آپ کو ذر دینا ہوگا نقط دینا ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ یہ آل الحکم کو دیا جائے یزید بن ابی حبیب کی روایت ہے کہ حضرت عثمان نے عمر بن عاص کو خراج مصر کی وصولی سے الگ کر دیا تھا تو خراج جو ہے نہیں آپ سمجھ لیں ٹیکس لیا جاتا تھا ان لوگوں سے جن پر حکومت کی جاتی تھی اور خراج کی وصولی کے کام پر عبداللہ بن سعید کو مقرر کر دیا اس پر دونوں میں بہت اختلاف ہونے لگا عمر بن عاص کو ان کو خراج کی وصولی سے الگ کر دیا اور خراج کا کام جس کو دیا عبداللہ بن سعید کو تو اس پر ان دونوں میں اختلاف ہونے لگا چنانچہ عبداللہ بن سعید نے حضرت عثمان کو لکھا اب یہ سب صحابی رسول ہیں عبداللہ بن سعید یہ بھی صحابی رسول ہیں ادھر عمر بن عاص یہ بھی صحابی رسول ہیں کہ سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اختص پر یہ ایمان لا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی صحابی رسول ہیں آپ تو سابقون الاولون میں سے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں خلفاء راشدین میں سے ہیں آپ کا تو کیا ہی مقام ہے تو عمر بن عاص نے خراج کا نظام جو ہے وہ درہم برہم کر دیا یہ عبداللہ بن سعید نے حضرت عثمان کو لکھا عمر بن عاص نے یہ تحریر کیا حضرت عثمان کو کہ عبداللہ بن سعید میری جنگی تدابیر و انتظام میں دخل اندازی کر رہا ہے حضرت عثمان نے عمر بن عاص کو لکھا تم ایسا کرو واپس آ جاؤ ان کے بجائے حضرت عثمان نے عبداللہ بن سعید کو فوج اور خراج دونوں کا بڑا بنا دیا کہ بھئی فوجی معاملات بھی تم دیکھو اور ٹیکسیشن بھی تم ہی دیکھو تو وہ یمنی جببہ پہنے ہوئے تھے جس کا جو اسطر ہے وہ روئی سے بھرا ہوا تھا حضرت عثمان نے پوچھا تمہارے جببے کے اندر کیا ہے وہ بولے عمر حضرت عثمان نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر عمر ہے یعنی کہ بھئی تمہارے جببے کے اندر کیا ہے کوئی آدمی کوٹ پہناو تو اسے کہو کہ بھئی تمہارے کوٹ میں کیا ہے وہ کہتا ہے بھئی میں خود ہوں کوٹ میں تو ہو تم تو انہوں کیونکہ وہ ناراض تھے دل بھی ان کا بجھا ہوا تھا حضرت عثمان سے کینا بھی کرنے لگے تھے تو حضرت عثمان نے جب پوچھا کہ تمہارے جببے میں کیا پوچھنا چاہ رہے تھے یہ جو اتنا موٹا ہے تمہارا اسطر یہ تم نے کیا بھر کے رکھا ہے اس میں تو انہوں نے آگے سے جواب دیا اس جببے میں عمر ہے یعنی بالکل اس کو کہتے ہیں نا ٹھوٹا جواب کہ دل دکھا ہو نا کسی کہتا ہوئے ایک دم ٹھک سے ایسے بات کرتا ہے تو کیا بھئی تمہارے جببے کے اندر کیا ہے انہوں نے کہا بھی میرے جببے میں عمر ہے حضرت عثمان نے پوچھا وہ تو مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر عمر ہے مگر میری مراد یہ نہیں ہے بلکہ میرے دریافت کرنے کا مقتد یہ ہے کہ اس میں روئی ہے یا کوئی اور چیز بھری ہوئی ہے تو واقتی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد نے مصر سے جمع شدہ مال تھا اسے بھیجا اسی دوران میں عمر ابن آز بھی آ گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ یا عمر اے عمر کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے جانے کے بعد دودھ دینے والی اونٹنی زیادہ دودھ دینے لگی ہے یعنی اشارہ تھا کہ جب تک تم وہاں کے خراج پر تھے تب تک اتنا خراج وہاں سے نہیں آتا تھا اتنا ٹیکس وہاں سے نہیں آتا تھا تمہارے جانے کے بعد جو دوسرا آدمی آیا ہے اس نے زیادہ بڑا خراج جمع کر کے بھیجا ہے تو مجھے معلوم ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تو انہوں نے اشارتاں کہا کہ تمہارے جانے کے بعد دودھ دینے والی اونٹنی زیادہ دودھ دینے لگی ہے اچھا تو عمر ابن آس کہنے لگے ہاں اس کے دودھ پینے والے بچے جو مر گئے ہیں اللہ اکبر یعنی اس طرح کی نوک جوک ہوتی تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی نوک جوک لوگوں کے درمیان ہوتی تھی اور اس طرح کی جملے اگر آپ کہیں پڑھیں تو پھر اس کا پس منظر بھی پڑھیں کہ کیا وجہ تھی اچھا اس سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کے ساتھ حج کیا واقتی کی روایت ہے کہ اسی سال عثمان بن عبیلعاص کے ہاتھوں استخر پھر سے فتح ہوا اور اسی سال حضرت معاویہ نے قنصرین پر حملہ بھی کیا تو یہ کچھ واقعات تھے جن کا تعلق ستائیس ہجری سے تھا جو میں نے یہاں آپ کے سامنے جمع کیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں اٹھائیس ہجری کے مشہور واقعات ہم جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعَوَ